بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے چکن کورما اس کی ریسپی دے گی چکن کورما شاہی کورما اور جو دعوتوں میں چکن کورما بنایا جاتا ہے یہ ریسپی وہ والی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیڈ ضرور کریں تو سب سے پہلے ہم فلیم آن کریں گے کیونکہ یہ دعوتوں والا کورما ہے تو یہاں پر ہم آئل زیادہ لیں گے اور یہاں پر ہم نے آئل ایک اپ سے زیادہ لیا ہے اب ہم تین میڈیم سائز پیاس کے بارے ایک سلائز ایٹ کریں گے پیاس کو میڈیم فلیم پر ہی فرائی کریں گے اور ساتھ ساتھ چلاتے رہیں گے کیونکہ یہ پیاس گولڈن براؤن ہوتے ہی جلنے لگتی ہے ڈارک ہو جاتی ہے اسے ہم گولڈن براؤن فرائی کریں گے پیاس کو بس اتنا ہی فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں پیاس کتنی اچھی گولڈن براؤن ہو گئی ہے اچھا اب اسی آئل میں ہم ثابت گرم مسائلے یہ ڈالیں گے اب ہم اس میں آٹھ چھوٹی گرین الائچی دارچینی کے دو ٹکڑے ایک ایک انچ کے ہیں یہ ایٹ کریں گے چار لانگ تین بڑی لائچی دو گڑی بتا کالے مرچ وان ٹی سپون لسن ادرہ کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون ایٹ کریں گے اور اب اسے تھوڑا بھون لیں گے میڈیم آنچ میں ہی اب ہم چکن ایٹ کریں گے اور یہ چکن ڈیڑھ کلو سے زیادہ ہے یہ پورا ایک چکن ہے اور یہ ثابت گرم مسائلے اور لسن ادرہ کے پیسٹ کے ساتھ چکن کو بہت اچھی طرح بھونیں گے تو اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے نمک پن ٹیبل سپون ایٹ کریں گے اور نمک آپ ہمیشہ اپنی مرضی سے حسبے ضرورت ڈالا کریں اب اسے ہم تیز آنچ میں بھونیں گے اور میں نے چولہ تیز کر دیا ہے یہ دیکھیں چکن کا کلر اب چینج ہو گیا ہے اس کو اب اتنا ہی بھونیں گے اور دہی ایٹ کریں گے یہ چکن بنانے کے لیے اسے بس مسائلے ڈال کے اور اسے بھونتے رہنا ہے دہی ایک کپ لیا ہے اور یہ تقریباً 200 گرام ہے دہی ڈالتے وقت فلیم تیز کر لیں اب دہی کی وجہ سے اس میں پانی کافی ہو گیا ہے اچھا لال مرچ پاورڈر ون ٹیبل سپون کشمیری مرچ ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ون ٹیبل سپون حلدی ون ٹی سپون اور بھونہ ہوا سفید زیرہ پاورڈر ون ٹی سپون ایٹ کریں گے اور اسے اچھی طرح بھونیں گے اور ابھی سے بہت زبردست خوشبویں آنے لگی ہیں جب آپ اس ریسیپی سے چکن کورما بنائیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ کتنا زبردست کورما بنا ہے اور یہ میری امی کی ریسیپی ہے اور آپ ضرور اسے ایک بار ٹرائی کیجئے گا یہ چکن مسالے ڈال کے بھونتے بھونتے ہی تقریباً 70% گل جاتا ہے اور جو پیاس ہم نے گولڈن براؤن کی تھی اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا اب یہ بھی ایٹ کریں گے اور یہ دیکھیں یہ کتنا فائن پیسٹ بنا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ میں نے تھوڑی سی جاویتری اور آدھے سے کم جو ہے جائفل لیا ہے یہ تقریباً 14-15 بادام ہے اور یہ میں نے نیم گرم پانی میں بھگا کر اس کا چھلکہ اتار دیا تھا اس کا پیسٹ بنا لیں گے اچھا بادام کا پیسٹ بنائیں گے اور جائفل جوہتری کا پاورڈر بنائیں گے پیاس کا پیسٹ ڈالنے سے چکن کا اور مسالے کا کتنا اچھا کلر آیا ہے روغن بھی اوپر آ گیا ہے گرم مسالہ پاورڈر ون ٹیبل اسپون ایٹ کریں گے اور جائفل جوہتری کا پاورڈر ایٹ کریں گے اور جو بادام کا پیسٹ بنایا تھا وہ بھی ایٹ کریں گے اگر بادام نہ ہو تو آپ ناریل پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اچھا آپ نے شادیوں میں اور دیکھ کے کورمے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسالہ کتنا اچھا بھنا ہوا ہوتا ہے اور تھک ہوتا ہے چھوٹی الائی جے کا پاورڈر یہ تھوڑا سا ایٹ کریں گے خوشبوک کے لیے اور میرے پاس یہ چھوٹی الائی جے کا پاورڈر ہے اگر یہ اویلیبل نہ ہو تو آپ اسے اسکپ کر سکتے ہیں اور چند کترے کیورا ایسنس کے ڈالیں گے اچھی طرح مکس کریں گے اور جتنی گریوی آپ نے رکھنی ہے اتنا پانی ڈالیں گریوی جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے رکھیں گے اور میں نے یہاں پر ایک کپ پانی ڈالا ہے بوائل آ گیا ہے اور اب ہمارا چکن 90% کر گیا ہے اور اب ہم اسے 10 منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے اور بہت ہی مزیدار خوشبو والا دافتوں اور شادیوں والا چکن کورما تیار ہے گھر میں بنائیں خاص موقعوں پر بنائیں اور بہت ہی زبردست بنے گا موسیقا 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 موسیقا